حضرات نایاب بلی آوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات سے مخاطب تھے اور جو تاثر انہوں نے قائم کیا ہے اپنی شاعری سے میں اسے بالکل متاثر نہیں کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے مولانا غلام رسول نوری صاحب کی خدمت میں ملتمیز ہو کہ مائیک پہ تشیف لائیں ممبر پہ تشیف لائیں بہواز بلند نعرہ سلواز سے آپ ان کا خیر بلتن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاتحہ لا هول ملاغ وطع اللہ باللہ العلی لظیم خصبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان العد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی هدانا لهذا وما کنا لنا تدیال اولاء هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق وصلاة و سلام علی نبی الامی 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 الہاشمی الکرشی المدنی السید البہی و سراج الموزی نقطت دائرت الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوکار و سکینہ المدفون بارد مدینہ العبد المعید والمصطفى الامجد ورسول المسدد ابل قاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المدنومین الغر الميامین المنتجبین الاکرمین الذین آذهب اللہ عنهم الرجسا واتطهرهم تطهيرا ولعنت اللہ علی آدائیہم وقتلقہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فدائلہ مجمعین من الآن إلى قیوم یوم الدین اما بعد وقت قال سبحانه تبارک وتعالی في محکم کتابه المبین وفرکانه المطین وهو ازدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمُهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مَنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَعْلُوْا اَحْدِ ظَالِمِينَ اروابِ ایمان دنیا کے حالات منظر رکھتے ہوئے قتل وگارت لوٹ مار فسادات اور مسلمانوں کو قائر مذلت یہ سب پریشانیاں مظلوم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے پاس بس صرف دعا ہے اور وقت دعا ہے لہذا تمام مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کرنے کے لئے بس ہمارے پاس دعا تو پانچ مرتبہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من یجیب المسترعیدہ دعاہ و یاکشب السو ملجل کے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولي قال حجت ابن حسن حسن سلواتکا علیہ وعلابائہ فیہا ذہہ الساہہ و فی کل ساعت ولیم و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہو اردکا طبعا و تمطئہو فیہا تبیلا اللہ مصلح علا اللہ مصلح علا اللہ یا سلوکا باقی فاطمتا و ابیہا و بعلیہا و بنيہا سر المستودے فیہا سلوکا نسلح علا محمد و اول محمد اللہ منسل السلام والمسلمین و اخذل الكفار والمنافقین و رفع رأیت الاسلام اللہم اصلہ کلا فاسد من امور المسلمین اللہم اصلہ کلا فاسد من امور المسلمین اللہم غیر سوہا لنا بحسن حالق بحق حبیبک محمد و آل طاہرین سلووتکا علیہم اجمعین اللہم اولا جس نے ہمیں یہ توفیق انعیت فرمائی کہ اپنا مہمان بنا کر امام حسین کے دسترکان پر بیٹھنے کی توفیق انعیت فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت محضوظ تھی محضوظ بھی ہوئے مصاب بھی ہوئے کہ شعراء کرام نے بہترین طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا اپنے شعر کے شعر میں جو ہر عقیدت کو پیش کیا گویا کہ شعراء نے بڑا گام کیا وہ یہ ہے کہ شعراء نے آزان دے دی ہے ہم مشبر ذمہ داری ہے نماز پڑھانے کی میں متوجہ کیا نہیں بھائی آزان کا کام کیا ہوتا ہے آزان کا کام ہے لوگوں کو بلانا آو آو آپ کچھ کرنا ہے متوجہ کیا نہیں اس لئے شعراء کا کام ہے اپنا شاعری کے ذریعے لوگوں کو جگھانا یہ تاکہ کوئی نمازِ ولایت ادا کرنا ہے تو نمازِ ولایت ادا کرنے کے لئے بہرحال موضوع ہے ذکرِ شہادتیں لہذا توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے میں نے سائے مبارکہ کو سرنا میں سکھن بنایا کہ اس میں امامت کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے ذرا جاگ جاؤ کیوں؟ عربی میں اس وہاں پر استعمال کرنا ہوتا ہے جہاں کسی کو جھنجوڑنا ہوتا ہے کیا سو رہے ہیں؟ جاگ جاؤ بھول گئے؟ کیا بھول گئے بھائی؟ ذکرِ امامت کے لئے جاگ جاؤ یاد کرو جب ربِ کائنات نے ابراہیم کا امتحان لیا اب امتحان لیا تو پرچے سامنے تھے سوالات جناب ابراہیم نے امتحان کو پاس کیا نہیں پاس نہیں کیا قرآن کہتا ہے امتحان کو مکمل کیا اس لئے پاس کرنا اور ہوتا ہے امتحان کو تمام کرنا اور ہوتا ہے مطمئنے ہیں یہ نہیں آپ اس کے بعد اللہ نے آوازی نجائلکل الناس اماما اے ابراہیم ہم تم کو امامت عطا کر رہے ہیں اہدہ امامت دے رہے ہیں جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے وہ من ضروریتی پروردگار میری ضروریت کو بھی دے دے میری ضروریت کو بھی دے دے اللہ نے کیا کہا ہے ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار میری ضروریت کو بھی دے دے میں ارز کروں گا ابراہیم تمہیں مل گئی اب جس کو چاہے اس کو دے دو ارے تمہارا مال ہے جس کو چاہے اس کو دے دو آواز دی میں امام ہونے کے باوجود کسی کو امام نہیں بنا سکتا ایک سلوات بیجے برما حمد وال ارے جب امام امام نہیں بنا سکتا تو مامومن کو کہاں سے اخو بے آئی امام بنانے کا لہذا عزیزانِ گرامی یہ مقمن سبے امامت کی طرح اہم ہے توجہ فرمائیے وقت بہرحال بنا نازک ہے مگر آپ کو جھاگنا انشاءاللہ آپ جھاگتے رہیں گے اور سنیں یہ کیونکہ میں نے عرض کیا نا شورانِ آزان دی مجھے نماز پڑھانا ہے منظم مسئلہ یہ امامت کہ دنیا میں ہم کو پہچانا جاتا ہے امامتی کے ذریعے آپ کہیں بھی جائیے کہتے ہیں یہ امامی ہیں یہ شیعہ ہیں یہ امامی ہیں یہ امامی ہیں متوجہ ہیں کی نہیں لہذا معارفت امامت کتنی ضروری ہے مگر پریشانی یہ ہے یہ مقدمہ ہے جب ہم امامت کا ذکر کرتے ہیں جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں جب ہم امامت کا کمال بیان کرتے ہیں تو لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھئے دیکھئے انہوں نے علی کو نبی سے آگے بڑھایا الزام ہے امبر یہ علی کو نبی سے آگے بڑھاتے ہیں علی کو رسول سے آگے بڑھاتے ہیں معاف کیجئے گا ہم نے علی کو آگے نہیں بڑھایا آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے آپ نے رسول کو گھٹایا ہے دلیل دلیل میں یہ ہے جب ہم امامت کا ذکر کریں توجہ سے لگا جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں تو اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں بتائیے سروری کائنات امام ہیں کے نہیں ذکر شہادتین موضوع ہے بتائیے سروری کائنات امام ہیں کے نہیں سروری کائنات کو منصف امامت ہے کی نہیں اگر کوئی کہے نہیں ہے تو ادھر ابراہیم والا آگے بڑھے گا وہ کہے گا ابراہیم نبوت والا ابراہیم رسالت والا ابراہیم کھلت والا ابراہیم امامت والا تمہارے نبی کے پاس امامت نہیں لہذا آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہنا نہیں متوجہ ہوئے اگر مسلمان کہے ہمارا نبی صرف نبی ہے رسول ہے حبیب ہے امام نہیں ہے تو تین ہی ڈگریان تو ہے نا جناب ابراہیم کے پاس کتنی ڈگریان ہیں کتنی ڈگریان ہیں چار ڈگریان ابزل کون ہوگا بس اللہ نے اسی لئے آواز دے رہے ہوش میں آ جاؤ سنو ہم نے جب ابراہیم کو امامت دی وہ امامت کا بچپنا تھا امام یا امامت گھٹنیوں چل رہی تھی ہم نے کہا اینی جائل کل الناسی اماما اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں وہ امامت کا بچپنا ہے کہ جناب ابراہیم کو صرف لوگوں کی امامت ملی مگر جب امامت میں شباب آوے گا ہمارے نبی کے قدموں کے پاس پہنچے گی اللہ نے آواز دی میرے حبیب وہ تو خلیل تھے جو صرف لوگوں کے امام آپ میرے حبیب ہیں میں رب العالمین ہوں وما ارسلنا قیل لا رحمت للعالمین جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں آپ کی امامت ہے بلند آواز علیہ وعد بیجی برمہ احمد وعد یعنی سروری کائنات کی امامت کل کائنات کی امامت ہے اصلی امام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعد اب کیا کیجئے گا لوگوں نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں اب کیا کیجئے گا سروری کائنات کی معارفت ہوئی نہیں اگر معارفت ہوتی تو یہ شیر نہ کہتے ارے سن دینا بڑا کمال کیا شاعر نے مگر آپ بھی ماشاءاللہ احمد صاحب زاکھ ہیں تو نبی کو کس را پہچانا وایا آواز دی حسن یوسف دمی عیسی یج بیزہ داری انچہ انہا ہمہ دارن تو تنہ داری اے میرے حبیب آپ کے پاس یوسف کا حسن ہے موسیٰ کا یدی بیزہ ہے عیسیٰ کا دم ہے جو ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس تو اس شاعر نے معاف کیجئے گا ہمارے نبی کو چندہ لینے والا سمجھا ہے اے میرے حوش میں آ جاؤ کیا سروری کائنا چندہ لینے والے کہ اے یوسف تم اپنا حسن دے دو اے موسیٰ تم یدی بیزہ دے دو اے عیسیٰ تم اپنا دم دے دو معاف کرنا عزیزانِ گرامی ہمارا نبی چندہ لینے والا نہیں چندہ دینے والا ہے ہمارا نبی چندہ دینے والا ہے چندہ لینے والا نہیں کیوں اس لئے جو چندہ لیتے ہیں توجہ سوئے گا انہیں جو چندے کا کھاتے ہیں وہ چندہ دین رہتے ہیں ہرے سب تو چندہ ہی تو کھاتے ہیں بھائی نہیں کھاتے سورج اگر اپنے روشنی کا چندہ نہ دے چندہ چندہ نہ دے بعد اگر اپنے پانی کا چندہ نہ دیں کوئی دانہ بنے گا ہرے بتائیے تو عزیزانِ گرامی جو چندہ لینے والے ہوتے ہیں چندے کا کھانے والے ہوتے ہیں وہ چند دین ہی رہتے ہیں مگر میرے حبیب نے آواز دی میں چندہ لینے والا نہیں میں چندہ دینے والا ہوں لے لو چندہ ارش کو ہم نے بلندی دی زمین کو ہم نے پس دی دی سورجو سورجو مہتاب کو ہم نے روشنی دی ستاروں کو چمک دی کلیوں کو چٹک دی گلوں کو محک دی اگر تمہیں بھی لینا ہے تم بھی لے لو من مات اللہ حبی آل محمد مات شہیدہ ایک سلوات بیجیے بر محمد با لہذا مقام محمدی کو سمجھویے جس محمد کی امامت اولی امامت ہے امام اولین و امام آخرین سرقاری ختمی مرتبہ جرائب محمد رسول اللہ سلوات بیجیے بر محمد دنیا کو پہچنوائے کہ محمد اصل امام ہے پہلا امام محمد صلی اللہ تو اگر محمد پہلے امام ہے تو آپ بچوں کو کیوں پڑھوے پڑھاتے ہیں پہلے امام حضرت علی سو رہے ہیں سو رہے ہیں پڑھاتے ہیں جو نہیں پہلے امام حضرت علی ہمارا ایمان ہمارا اعتقاد مذہب شیعہ کی بنیاد اولی امام جرائب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی تو پھر بچوں کو کیوں کہتے ہیں پہلے امام حضرت علی دنیات میں ہاں عزیزانِ گرامی اس میں کوئی شک نہیں سرقاری ختمی مرتبت کی امامت مسلم ہے مقمل ہے بس پہلا امام مگر گدیر کے بعد پہلا امام قدیر کے بعد پہلا امام کون ہے جناب عمیر المومن علی یبنی بی طالب علی اب دیکھئے توجہ فرمائے مقام امام خندازہ کی یہ جناب ابراہیم کہتے ہیں وَمِنْ ذُرِّيَتِ پروردگار میری ذریعت کو بھی امامت دے دے ارے ابراہیم نبوت ملی دعا کرو نبوت کے لئے رسالت مانگو نہ تو رسالت مانگی نہ نبوت مانگی مانگتے کیا ہیں امام کیوں ابراہیم بتا ابراہیم نے آواز رہت چھپ رہو نبوت ختم ہونے والی رسالت ختم ہونے والی میں وہ چیز مانگ کے کیا کروں جو ختم ہونے والی ہو لہٰذا ایسی چیز مانگتا ہوں جو قیامت تک باقی رہنے والی نگر ملی کب ایسے نہیں ملی نبوت ایسے ہی ملی رسالت ایسے ہی ملی مگر نبوت اور رسالت کے بعد جب جناب ابراہیم نے امتحان دیا تب امامت ملی اب متوجہ رہیے گا بہرحال بہرحال نہیں تو بہرحال میں شاعر سب سے بہرحال معافی چاہتا ہوں الحمدللہ واقعین شاعر بڑا کام کرتے ہیں کہ آپ کو جگاتے ہیں آپ کے دل کو احساسات پہنچاتے ہیں مگر معاف کیجئے گا مجھے ایک احساس یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں اب خطیب نہیں ذاکر نہیں کہ ذاکر کا کام ہے نکتہ پھینکنا چاہے سامنے کسی کو سمجھ میں آئے اے نہ آئے ذاکر کا کام ہے پس کوئی بات کہنا ہے چاہے کسی کو سمجھ میں آئے اے نہ آئے مگر معاف کیجئے گا میں استاد ہوں میں معلم ہوں سمجھے نہیں استاد کام ہے کہ دیکھتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اگر مستاد کوئی محسوس ہوگا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ آگے بڑھتا نہیں ہے نیازہ دورس میں توجہ فرمائیے گا اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا باچوں کے لئے ما شاء اللہ بچے تو بہرحال جوان تو بہت سے ادھر ادھر گئے تھکے ہیں نا بھائی ماشاء اللہ سنتے سنتے اب تو وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا لیکن ایک جملہ عرض کروں گا ایک سلامات بیجی بر محمد و آل من محمد و آل من محمد و آل من میں یہ ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اسکل جاتے ہیں یا نہیں یہ سب بچے پہلا کلاس اسے ہوتا ہے نرسلنگ کلاس اور اس میں کیا پڑھائے جاتا ہے بھائی اگر انگریجی پڑھانا ہے اے فار اپل بھی بھار بھال سفار کٹ آر بھار ریٹ ہے نا بچے کو سورت دکھلائی جاتی ہے نام یاد کرائی جاتے ہیں اور اگر اردو ہے ایلیف سے لہوے سے بتک تیسے ترازو ہے یہ نہیں بچے کو یاد کرائی جاتا ہے سورت دیکھو نام یاد کرو اس کو پتا بھی نہیں مچارے کوئی ریٹ کیا ہے اس کو پتائیں نہیں کہ کٹ کیا ہے دوچہ ہے کہ نہیں لیکن دوسرے سال بھی یہی سبق تیسرے سال بھی یہی سبق چوتھے سال بھی یہی سبق پانچھے سال بھی دس سال بھی یہی سبق آپ اپنے بچے کو وہاں رکھیں گے پوسیس سکول میں کیوں کہیں گے رہا کتنا گھاٹے والا مدرسہ ہے دس برس سے بس اتنا ہی اے بھارے پھل بھی بھار کال سفار کٹ میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے بھائی کہا حضور اس وقت بچہ تھا نہ سمجھ تھا لہٰذا اس وقت اس کو صورت دکھلانا تھا نام یاد کرانا تھا مگر اب دس برس ہو گئے آپ اس کو اپل کی صورت نہیں دیکھنا ہے اپل کی حقیقت بتانا ہے اب ریٹ کی صورت نہیں دکھانا ہے اب ریٹ کی حقیقت بتانا ہے متوجہ ہیں کہ نہیں تو دسویں سال میں حقیقت سمجھئے بس مجھے عرض کرنے دیجئے وہ تو دنیاوی مدرسہ ہے اسی طرح تو امام حسین کا مدرسہ ہے امام حسین کا مدرسہ ہے نہ متوجہ ہیں کہ نہیں اگر آج ہمارا بچہ تیس برس کا ہے اگر آج بھی اتنا ہی حسین کو سمجھتا ہے جانتا ہے جتنا دس برس پہلے نہیں توجہ بھرمائیں اگر اتنا ہی آج بھی حسین کو جانتا ہے صرف کہتا ہے حسین حسین صورت دیکھتا ہے میتاب لیکن پھر کیا ہونا چاہیے تو آپ نے کہا دس برس کے بعد توجہ فرمائیے جب بچہ تھا اس کے ہاتھ میں عباس کا علم دیکھے نام یاد کرائیے بتائیے علمدار کون ہے مگر دسلیں برس اس فرہرے میں عباس کی وفا سکھائیے ایک سلامات لیے جمبر محمد والد لہذا اگر مانو جو شورہ نے کام کیا اگر وہ ہی کام میں بھی کروں گا تو بھٹا رہے گا بھائیں انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بھارا آپ کو دسویں کلاس تک پہنچا دیا اگر نہیں انہوں نے آپ کو دسویں کلاس تک نہ پہنچایا ہوتا تو مجھے یہ کام کرنا تھا در صلیقہ پڑھانا تھا مگر توجہ سے سنیے گا چند جملے مدرس امام حسین ہے کم ملی امام جب جناب ابراہیم نے امتحان دیا نبوت کے بعد رسالت کے بعد کلت کے بعد امتحان دیا قرآن کہتا ہے کہ امتحان مکمل کیا تمام کیا یہ نہیں کہا کہ امتحان پاس کیا نہیں امتحان تمام کیا سمجھ رہے ہیں متوجہ ہیں الحمدلہ یہاں اسٹوڈنٹ ہوں گے طالبین ہوں گے کالے جاتے ہیں اسکل جاتے ہیں کامیابی دو ترقی ہوتی ہے ایک کامیابی مطلب کامیابی مکمل کامیابی ایک کامیابی نسبتاً کامیابی مطلب امتحان آگیا پیپر ہے محط کا پانچ سوال کرنا ہے ہر سوال کے بیس نمبر پانچ سوال کے سو نمبر جب پیپر سامنے آتا ہے مطالبہ ہے سو میں سے سو نمبر حاصل کرو نہیں توجہ بڑا مطالبہ کیا ہے مطالبہ ہے کہ سو میں سے سو نمبر حاصل کرو مگر کوئی دو ہی سوال جانتا تھا اس نے دو ہی سوال حل کیے چالیس نمبر لے لیے کوئی جانتا تھا تین سوال ساٹھ نمبر لیے کہ نہیں مگر کالش کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا پیپر مکمل کرو سو میں سے سو نمبر حاصل کرو مگر ہم نے اب رکھا ہے تین تیس پرسنٹ پاس نہیں توجہ پر تین تیس پرسنٹ پاس چالیس پرسنٹ پاس اور اس کے بعد دیوزن ساٹھ پرسنٹ والا پھوس دیوزن متوجہ ہیں کہ نہیں مگر پاس ہے نا پاس ہے نا مکمل ہے نہیں ہے بھائی اگر ساٹھ نمبر اس نے لے لیے ساٹھ پاس ہے چالیس کیا ہے نہیں نہیں توجہ پرسنٹ ساٹھ تو کامیاب ہے چالیس ناکام اگر اسی نمبر لے لیے اسی کامیاب بیس ناکام مگر کالش کہتا اس کو ناکام نہ کہو اس کو پھیل نہ کہو کہو کہ نمبر کام لے لیے مگر پاس تو ہائی نا اسی نمبر لے لیے پاس ہے نمبر لے لیے پاس ہے مگر ساو میں سے ساو نہ لے سکا میں میں توجہ فرمائیے جو ساو میں سے ساو لے گا اس نے امتحان کو مکمل کیا اب یہ آپ کا ذہن میرے قریب چلے گا انشاءاللہ جس نے ساو میں سے ساو لیا اس نے امتحان مکمل کیا جس نے ساو میں سے نمبر نمبر لے لیے پاس تو کیا امتحان مکمل نہیں کیا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے امتحان کو مکمل کیا تو جو سو میسے سو لیتا ہے اس کو ہم مذہب کی دنیا میں کہتے ہیں درجہ اولا سو میسے سو درجہ اولا سو میسے سو درجہ اولا لیکن جس نے نوے نمبر لے لیے پاس تو ہے اولا نہ لے سکا متوجہ ہیں اگر اسی نمبر لے لیے پاس تو ہے مگر درجہ اولا نہ لے سکا جس نے درجہ اولا حاصل نہیں کیا اس نے اولا کو ترک کیا اسی کو کہتے ہیں ترک اولا ایم بی آ فیل نہیں ہوتے ہیں پہلے نمبر فیل نہیں ہوتے ہیں ان سے ترک اولا ہوتا ہے نمبر پاس تو ہے مگر ترک اولا توجہ فرمائیہ نمبر پاس تو ہے ترک اولا اسی پاس تو ہے ترک اولا مگر جناب ابراہیم نے سو میسے سو لے لیے یعنی مطلب مطلب یہ ہے امامت اس کو ملتی ہے جہاں ترک اولا نہ ہو ایک سلوات تو بی جناب بر محمد امامت وہاں ملتی ہے جہاں ترک اولا نہ ہو آپ بتائیے ایسی سانے کی رامی مجھے ایک جملہ عرض کرنے دیجئے نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے رسالت ترک اولا برداشت کرتی ہے مگر امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی ایک سلوات ترک اولا برداشت نہیں کرتی آپ بتائیے جب ترک اولا والا امام نہیں بن سکتا تو ظالم کیسے بنے گا امام عزیزانے کے رامے مگر بات آئی گئی تو عرض کرتا چلو جس کو درج اولا بلتا ہے جس کو درج اولا حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہیے گا کیا کہیے گا بھائی دیکھئے جو میڈسل میں کمال حاصل کرتا ہے بلکل سائنس میں کہتے ہیں ڈاکٹر جو ہسٹری میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں ہسٹوریل جو فلسفے میں کمال حاصل کرتا ہے کہتے ہیں فلسفر متوجہ ہیں کی نہیں ہوتا ہے کی نہیں ارے بھائی یہ تو ہی ہے جو اکنامکس میں کمال حاصل کرتا ہے کہ اکنامکس آپ بتائیے جو درجہ اولا حاصل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ارے جو درجہ اولا حاصل کرتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں اسی کو مولا کہتے ہیں تو درجہ اولا حاصل کرتا ہے یہ میں نہیں کہتا میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ اس میدان میں جس میں ایک لاش بیخ سزار افراد موجود تھے نبی ممبر پر آئے کیا کہا اے لوگوں کیا میں درجہ اولا نہیں رکھتا کالو بلا میدان میں گدیر میں سب نے کہا ہاں آپ کے پاس درجہ اولا ہے نبی نے آواز دی جس کے پاس درجہ اولا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے مانکند مولا فازالی مولا موسیقی موسیقی بلند آواز کے سلوات بھیجئے محمد اللہ باید عزیز زادہ گرامی ولایت امامت کو سمجھے امام کس سے کہتے ہیں امام کون ہے امامت کیا ہے مگر یہ ذہن میں رکھیے گا پہلا مقام امامت ہمارے پیغمبر کے لئے پہلا امام سرکار ختمی مرتبہ جرامے محمد رسول اللہ ایک سلوات بھیجئے برمہ حمد تو امام جعفر سعود علیہ السلام کی خدمت میں مفضل حاضر ہو گئے اور کہا کہ مولا یہ بتائیے میں تو سمجھ سمجھ گیا عرش کیا ہے فرش کیا ہے دریائے کیا ہے سمندر کیا ہے اور یہ تمام کائنات کو میں سمجھ گیا میں نے آپ سے یہ علم حاصل کیا مولا آپ صرف بتائیے آپ کا مقام کیا ہے امام کیا ہے توجہ سنیے امام کی حقیقت کیا ہے تو امام سعود علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل کاش ہم کوئی اجازت مل جاتی تو ہم اعلان کرتے کہ ہمارا کونسا مقام ہے اس کائنات میں ما منزلتنا عند اللہ اللہ کے ساتھ ہمارا کونسا رابطہ ہے اللہ کی مام اللہ کے پاس ہمارا کیا مرتبہ ہے ارے مولا آپ کا مقام کیوں آپ کوئی اجازت نہیں کہا صرف مجھ ہی کوئی کیا ارے میرے جت علی علیہ السلام ممبر پر کہتے تھے ہاں ہنالے علم جمع یہاں پر علم کا سمندر ہے مگر کیا کروں سامنے کوئی نہیں جس کو میں دے دیتا توجہ فرمایا ذمہ داریہ محسوس کیجئے ایک سلاوات بھیجے بر معاملہ کوئی نہیں جس کو میں دیتا ارے مولا اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں دے دیجئے مولا فرماتے ہیں علم شما ہے علم موبتی ہے شما اس کے ہاتھ میں نہ دو جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو جہاں اکل اندھی ہو وہاں علم کی شما نہ دو کہا کیوں کہا اس لئے وہ اپنے ہی گھر کو جلائے گا متوجہ ہے اگر آپ نے اندھے کے ہاتھ میں شما دے دی وہ اپنے ہی گھر کو جلا دے گا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ارے آج اس زمانے میں آج اس زمانے میں دیکھئے ذرا سی ٹیکنالوجی مل گئی ذرا سی قوت مل گئی ذرا سا علم مل گیا دنیا کو جہنم بنا کے رکھ دیو اے آپ تو سپر پاور ہیں نہیں یمن میں بھی سیریا میں بھی ادھر بھی ادھر بھی ہر جگہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے کیوں ذرا سی ٹیکنالوجی ہاتھ میں آ گئی متوجہ ہیں کی نہیں اس لئے کہ اکل کے اندھے ہیں اکل کے اندھے ہیں مگر جہان مل آیت کی روشنی ہے ایک سلوات بھی جیمبر محمد ملن آواز سلوات بھی جیمبر محمد جہاں ولایت و امامت کی روشنی ہے جہاں اقل کی روشنی ہے کتنی ترقی کتنی ترقی ارز کروں اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے آواز دی ہم دنیا کو امن سکون دینا چاہتے ہیں ابھی آج سنو رہے تھے ماشاءاللہ خدا و انجہ عالم شورہ کو بسیت و سلامت رکھے اور ان کی عزت و حمد و صلاحیتوں میں اضافہ کرے الحمد جہاں آپ سب بھی فرما رہے تھے نا کہ یہ ٹکنالوجی کس طرح غلط ہو گئی تو دائش نے کیا خیال کیا دائش ہو تالیبان ہو امریکہ ہو کوئی بھی ہو مکمل اقل کے اندھے مگر جہاں ایران میں ولایت کی روشنی ہے وہ کہتے ہیں کتنا ہی تمہارا ڈرون ہوگا مگر ہم دنیا کو امن و سلامتی عطا کر کے تمہاری آنکھوں کو پھوڑ دیں گے ایک سلامات بیجئے برمو ہم مفضل اجازت نہیں ورن میں بتاتا بس ایک مرتبہ مفضل نے عرض کیا مولا کیا آپ علمی مقام بتانا چاہتے ہیں کیا آپ علمی کمال بتانا چاہتے ہیں آپ کے پاس علم کتنا علمی فضلتیں کتنی ہیں پہچانیے امام کو تو امام نے فرمایا علم تو ہمارے کمال کی معمولی کرن ہے نہیں توجہ فرمائے نہیں توجہ فرمائے یعنی جس علم پر دنیا کو ناز ہے امام فرماتے ہیں وہ ہمارے علم کی معمولی کرن ہے پھر کیا ہے عزیزانِ قرآن یہ علم کیا ہے بس امام نے فرمایا سنو مختصر جان لو امام کیا ہے ان الامام وَقْرٌ لِعِرَادَكِ اللَّهِ امام وہ چشمہ ہے وہ نل ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے ایک صلوات ویجی پر محمد والے محمد بلند آواز صلوات ویجی پر محمد والے سنیے امام وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے آپ نے چشمہ دیکھا ہے نہیں دیکھا چشمہ اگر نہیں دیکھا ہے کشمیر چلی میں بہت چشمہ دکھا دوں گا آپ کو مگر آج نہ جائیے گا بھائی ہے نا اس لئے دعا کروارا ہوں نا ہم دعا پڑھتے ہیں اچھا چشمہ نہیں دیکھا ہے نل تو دیکھا ہے نا اچھا نل میں اب نل کا کیا کام ہے آپ کو پیاس لگ گئی جیسے ہی آپ کو پیاس لگ گئی آپ کس کے پاس جاتے ہیں نل کے پاس اچھا نل میں پانی نکلتا ہے اب بتائیے نل کو اپنا پانی ہوتا ہے کہ یہ نہیں بلکہ پانی ہے خزانے میں اچھا رسکاروں بھائی میں نے اس لئے چھہ رہا تھا میں نے اس لئے چھہ رہا تھا کہ جناب نایاب سامنے میں نے آزان کہی تھی نا بنیاد بنائی تھی تو وجہ شکریہ گا پانی ہے خزانے میں اب نل کہیے یا چشمہ چشمہ کہتے ہیں اس گڑھے کو جہاں سے زمین سے پانی نکلتا ہے اب کوئی انسان کہے گا نہیں نہیں میں چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا میں نل کے پاس نہیں جاؤں گا کتنے لوگ ہیں میں وہاں جاؤں گا خزانے کے پاس کتنا گہرا اترنا پڑے گا سو پھٹ دو سو پھٹ تین سو پھٹ نہ جانی کتنا ارے جو گئے وہ واپس نہیں آئے جو گئے وہ واپس نہیں آئے پانی لینا ہے نل کے پاس آنا ہے مگر نل کے پاس اپنا پانی نہیں آتا ہے خزانے سے خزانہ دیتا نہیں دیتا ہے نل کے ذریعے خزانہ دیتا نہیں دیتا ہے چشمے کے ذریعے اب اللہ نے آواز دی کم تو کنزر مخفیہ میں پوشیدہ خزانہ اللہ نے آواز دی میں پوشیدہ خزانہ کہے کا بھائی پیٹرول کا نہ چاہ گیس کا نہ چاہ کوئلے کا سونے کا شاندی کا کہے کا خزانہ اس نے آواز دی میں اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ ہوں اپنے صفات کا خزانہ ہوں سنیئے میں حیات کا خزانہ میں علم کا خزانہ میں قدرت کا خزانہ میں رزق دینے کا خزانہ میں اولاد دینے کا خزانہ مگر مستقا نہیں سکتے اللہ میں دیتا ہوں حیات میں دیتا ہوں قدرت میں دیتا ہوں مگر جس چشمے سے دیتا ہوں سکو امام گئتے ہیں مگر جس چشمے سے دیتا ہوں اسی کو امام کہتے ہیں رزق دیتا ہوں اس چشمے سے حیات دیتا ہوں یہی راز ہے جب جناب ابراہیم کو امامت ملی انی جائل امامہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں ابراہیم جانتے تھے بعلم نبوت کہ امامت چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ نکلتا ہے اب جو بھی اللہ کا ارادہ ہو وہ امام سے نکلتا ہے نا لہٰذا آواز دی وہ جانتے تھے کہ میں امام ہوں کی نہیں رب عیرینی پروردگار مجھے دکھا دے پروردگار مجھے دکھا دے ارے رزلٹ تو سنا دیا آپ نے دیکھا ہے نا دیکھیں اگر کوئی بچہ امتحان دیتا ہے نا اس کو صرف یہ کہی آپ پاس ہیں اس کو سکون ملتا ہے جب تک وہ گزٹ نہیں دیکھتا پریشان رہتا ہے اسی پرسنٹ ہیں نمی پرسنٹ ہیں تیس پرسنٹ ہیں ہوتا ہے پریشانگی نہیں ہوتا ہے یعنی آپ بس ندیجہ سن کے خاموش ہو جاتے ہیں نہیں پریشان رہتا ہے منی کتنے نمبر لے لیے میں پاس تو ہوں ساٹھ ستر لہذا جناب ابراہیم بھی تڑپ گئے رب عیرینی پروردگار مجھے دکھا دے رہے کیا دکھا دے اولا میں دو امین کیا ایمان نہیں ہے کہ تم پاس ہو کہا پاس تو ہوں مگر سکون نہیں ہے سکون نہیں ہے رزلت دیکھنا ہے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو جناب ابراہیم نے کہا میں جانتا ہوں امامت وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ سب کچھ دیتا ہے کیفہ تہی الموتا تو مردوں کو زندگی کیسے دیتا ہے پروردگار مجھے دکھا دے تو مردے کو زندہ کیسا کرتا ہے یہ نہیں کہا کہ تو زندہ کرتا ہے یہ نہیں زندہ تو ہی کرتا ہے مگر کیسے رزق تو دیتا ہے کیسے حیات تو دیتا ہے کیسے کہ ایمان نہیں سب میں دیتا ہوں کہا کیسے کہا رزق میں دیتا ہوں حیات میں دیتا ہوں سب کچھ میں دیتا ہوں قدرت میں کہا کیسے کہا حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے چار پرندے لے لو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ان کو کباب بنا لینا آپ پتہ نہیں شامی کباب یا ہندوستانی کباب مگر بانانا کباب ہے نا آپ کباب بنا لیے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر چار پرندے اور ایسے کوٹ کے رکھ دیا سمدہ اپکارو جیسے ہی تم پکاروگے یا تیینک سیعہ تم امام ہو تم پکارو پکار تمہاری ہوگی حیات میں دوں گا مہینہ ابراہیم چان لو حیات میں دیتا ہوں مگر آواز امام کی ہوتی ہے چشمہ امام ہے نل امام ہے متوجہ ہیں کہ نہیں اچھا آپ مہاب کیجئے دو منٹ رکے میرے صاحب بلند آواز صلوات بے جیبر محمد والا ایک صاحب آگے کہا میرے پیاس لگ گئی ہے آپ نے کہا جائے پانی بھی لیجائے آپ نے دکھلایا چشمہ دکھلایا میں چشمہ یہ کہوں گا بھائی کہ وہاں چشمہ جہاں پانی نکلتا ہے نا گرے سے کہا جا پیو پانی پیات کہا پانی نے مجھے زندہ کیا سچے کی جھوٹ ہے سچ دوسرے صاحب آگے ارے پیاس لگئے جا پانی بھی ہو وہ آگے کہا صاحب نل نے مجھے زندہ کیا سچے کی جھوٹ ہے جھوٹ کیوں ہے کیا کہا نل نے مجھے زندہ کیا آپ جو کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے اب یہ پوچھتا ہوں شرک تو نہیں شرک تو نہیں ہے نہیں پانی ہی زندہ کرتا ہے مگر کس سے ملا نل سے ملا کہتے ہیں نل نے مجھے زندہ کیا معاف کیجے گا متوجہ کی نہیں تو اسی لئے ہم بھی کہتے ہیں اللہ زندہ زندگی دیتا ہے یہ بھی صحیح امام زندگی دیتے ہیں ایک سلوات بیجے امام محمد بہرحال زکر شہادت ہے چھوڑوں گا نہیں بھائی آپ کو کیونکہ دیر آپ نے کی میں کیا کروں گا میرے بیان کا ٹائم تو بہرحال واہ بہرحال دیر ہو گئی لیکن دیر تو ہو گئی بہرحال جاگنے والوں کو تو ملے گا کچھ تو کچھ سلوات بیجے تو عزیز آنے کرامی تو میں نے عرض کیا زندگی کہاں ہے امام کی آواز میں اسی لئے قرآن نے کہا مسلمانوں سمجھو مقام محمدی دنیا کو بتائیے مقام محمدی ذکر شہادتین ہے آج محمد کا ذکر ہونا چاہیے حالانکہ ہر روح محمدی کا ذکر ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں اس لئے ہمارے ہاں چودہ محمد ہیں اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد سب کے سب محمد ہیں ایک سلواتو بیجے برمحمد بہت بہت چینے مقام محمدی قرآن آواز دے رہا ایواللزین آمن استجیبوا للہ والرسول ازا دعاکم لما ایوہی کو اے اماندارو ہمارے نبی کی آواز پر لبے کو جب ہمارا نبی پکار ہے داڑ کے جاؤ کیونکہ اس میں تمہاری حیات ہے تو نبی کی حیات نبی کی پکار میں حیات ہے نبی کی پکار میں زندگی ہے کیونکہ یہ امام ہے امام الاولی اب عزیزانِ گرامی کیا نبی ہمیں زندگی دے سکتے ہیں کی نہیں کیا علی ہمیں زندگی دے سکتے ہیں ہم مانگ سکتے ہیں علی سے نبی سے میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ بہت این ایسا ہوا کے سب جانے لگے پروانی کیا کہنے کیا Juliet یہ بہت 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 سکتے ہیں یعنی وقت بہت محرم مدازک ہے لہذا کلاس میں ایسا ہی ہوتا ہے بھائی ارے میں تو بلان رسول ہوں آپ جو رسول کے کلاس میں بیٹھے رہتے تھے لیکن رحمدہ صاحبی فکر ہیں سنیئے دنیا تک پہنچا دیجئے میں آپ کو زیادہ ذہمت نہیں دوں گا تو کیا ہم کو نبی زندگی دے سکتے ہیں علی زندگی دے سکتے ہیں کیا امام شاہ مانگ سکتے ہیں کیا علی شاہ مانگ سکتے ہیں مقام محمدی پہچانی یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے دوسرے مقامات پر بہے کہ ایک دن پیغمبر کا ایک صحابی جس کا نام ہے عبی عبی یہ نماز میں کھڑا ہو گیا بتائیے توحید کا سب سے بڑا آئینہ نماز ہے ایاک نعبد و ایاک نستین ایاک نعبد و ایاک نستین ہے یہ نہیں آپ پڑھ رہے ہیں جناب جناب عبی اور اتنا بھروسہ تھا ان کی قرآت پر اور ان کے حفظ پر جب حضرت عمر نے تراہوی کی ایجاد کی یہ پہلے امام ہیں پہلے انہی کوئی امام بنایا یہی عبی مسجد میں ہیں اس لئے پہلے مسجد کا بھی حق ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اب پتہ نہیں پہلے کا کتھی یا دوسرا کتھ یا تیسرا کتھ اجتے میں ہمارے سرکار تشریف لائے نبی رحمت تشریف لائے آواز دی عبی عبی اب آپ بتائیے اگر آپ بھی نماز میں ہوں پھر کوئی پکارے آپ کو مثلا میں ہوں اے غلام رسول پہلے میرے خیال میں آئے گا یہ کیسا ہے دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی بلا رہا ہے یعنی میں کیا کہوں گا اس کی عقل کیا ہے ہے نا بھائی ارے کیسا ہے دیکھ رہا آجا ایک ملالہ دوسرا ملالہ یہ ہے اب جو اب نماز ہے آپ دیکھے گا بلانے والا کون ہے اگر آپ نے اسے چھوٹا ہے نا بچہ ہے تو آرام سے نماز پڑھے گا اور اگر آپ نے اسے بلند ہے جلدی جلدی نماز پڑھے گا ہے کہ نہیں تو عبی نے ایسے ہی کیا جلدی 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 نماز اب دوسری رکھا تیسری رکھا جلدی جلدی نماز تمام سلام ادا دوڑ کے گئے حضور میں آیا کہا عبی میں نے تم کو پکارا تھا تم آئے نہیں نہیں توجہ فرمائے کہا کنتو اسللی وہی جواب حضور میں نماز پڑھ رہا تھا نبی نے فرمایا مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو حضور نے فرمایا مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو میں دیکھ رہا تھا یعنی میں نے پکارا دیکھ کے پکارا کسی مسلحہ کے پہت پکارا مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو ارے آپ کیا کیجئے گا بھائی مسلحہ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں بہت سے لو اب معاشرے میں بھی ایسی باتیں ہوں گے ارے آپ کیا بات ہے ہم کیا کوئی ہم سے زیادہ کیا جاننے والا ارے کون سب برابر باپ کیجئے گا کسی بڑے کو اپنا جیسا سمجھنا ایکسیڈنٹ ہے کسی بڑے کو اپنا جیسا سمجھنا حادثہ ہے ایکسیڈنٹ ہے بھائی معاف کیجئے گا خب آشکر تُسا بچوں کو موبائل ہاتھ میں لگیں ایک زمانہ تھا موبائل نہیں تھا اگر کسی بچے کو کوئی چیز ملتی تھے چاوڑ اس گھنڈا اس کے ساتھ کھیلتا تھا ایک جوان تھا اس کو مل گئی بھائی ٹوویلر اب ٹویلر پر بیٹھے ہیں جا رہا ہے دیر میں رات اب رات میں جا رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے پٹھنا جو ہائیوے ہے کہ نہیں اسی پر جا رہا ہے شام کا وقت ہے رات کا وقت ہے جا رہا ہے ٹوویلر لے کر ایک لائٹ ادھر سے دو لائٹ آ رہے تھے ادھر ایک ادھر دو کہا یہ مجھ جیسے دو بھائی سمجھے گے اس کو در جانا کہا یہ مجھ جیسے دو کیوں نے میں بھی سے نکل جاؤں آج وہ ہارن پر ہارن مار رہا ہے ہارن پر ہارن مار رہا ہے pallets ہم تم جیسے نہیں وہ ہارن دے رہا ہے ہم تم جیسے نہیں انہ کا نہیں ہم جیسے وہ کہے بھائی ہار جاؤ ہم تم جیسے نہیں انہوں نے کہا نہیں مجھ جیسے بھی سے نکلنے جو لگے ایسا ٹکر آئی تب سمجھ میں آگیا مجھ جیسا نہیں یہ مجھ جیسا بڑا ٹرک تھا تو تو بچہ ہے کہ نہیں کسی بڑے کو اپنا جیسا نہ سمجھا کیجئے صرف آج بے جیبر محمد میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بہر علم موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر سکا مگر عالم بنی کی کوشش کیجئے معرفت حاصل کیجئے توجہ سے سنیے یقیناً وہ ضروری ہے جو ابھی تک ماشاءاللہ بچوں کی طرح بھی ہوتا ہے اے فار اپل بھی فار بال مگر سنیے جناب پیغمبر نے فرمایا میں نے تم کو بلایا تمہیں نہیں کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی ہے کہا کونسی آیت کہا جب نبی پکارے تو دوڑ کے جانا چاہے کسی بھی حالت میں ہو چاہے کسی بھی حالت میں ہو دوڑ کے جاؤ کیونکہ تمہاری حیات اس میں ہے ابھی زندہ نہیں ہو ابھی تم مردے ہو لیکن سلوات بیجے پر محمد اللہ جزا کرنے ابھی پہنچیں گے بھی آپ نمرا لگائیں گے بس دو میرے لک جائیے سلوات بیجے پر محمد قرآن کہتا ہے کسی بھی حالت میں ہے دوڑ کے جاؤ دب دبی پکارے متوجہ ہیں کی نہیں اب آپ نے نماز شروع کی اب نماز شروع کی اللہ وقت اب تیسر رکت ہے ذرا سدائیں مڑ گئے آپ نماز باطل ہے کہ صحیح ہے باطل بائیں مڑ گئے نماز باطل اب آپ لوگوں دوبارہ پڑھنا ہے تو کہاں سے شروع کیجئے کہاں سے شروع کیجئے وہیں سے جہاں دائیں مڑ گئے تھے پھر پہلا تیسر تین رکت زائع تین رکت ختم لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین پہنچے اتنے میں آپ کا بخت بیدار ہو گیا نبی تشبلہ نبی نے پکارا غلام رسول میں پڑھ رہا ہوں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اب ہم آگے نہیں بن سکتے بس وہیں دوڑ کے جانا ہے یہ نہیں کہ اب سورہ مکمل کریں گے نہیں وہیں دوڑ کے جانا ہے حضور بتائیے حضور نے کہاں ویٹھو بازار جاؤ یہ چیز لاؤ وہ چیز لاؤ دس کام کروائے آدھا گھنٹہ چلا گیا کہاں آجان نماز پڑھو اب کہاں سے شروع کرنا ہے کیا اللہ اکبر سے نہیں جہاں چھوڑا تھا ہم نے چھوڑا تھا ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین پڑھ کر اب پڑھنا ہے اہدن سراتل مستقیم اے پروردگار یہ کیا ہم تو تیسرے قط میں تھے ذرا مڑ گئے نماز باطل یہاں نبی نے دس کام کروائے اور نماز چالو آواز دی جب تم مڑ گئے تھے تم قبلے سے مڑ گئے تھے نماز باطل تیسری رکعت میں تم قبلے سے مڑ گئے نماز باطل مگر جب میرے نبی نے پکارا تم قبلے سے مڑ گئے مگر ادھر گئے جو قبلے کا قبلہ ہے نعزہ عزیزانِ جرامی نبی کسی بھی حالت میں پکارے یہ مقام محمدی ہے نماز ہو روزہ ہو وہاں حیات ہی حیات ہے وہاں زندگی ہی زندگی ہے کیوں امام وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے بس آخری جملہ آخری جملہ عزیزانِ جرامی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بہت تشکر بجالاتا ہوں مگر بہرحال یہ جملہ ارز کروں گا گور کیجئے فکر کیجئے اس امام حسین کے مدرسے پر آپ کتنا خرش کرتے ہیں اور اس سے کتا فائدہ آپ اٹھاتے ہیں اگر صرف بچوں کی طرح واہ واہ کرتے رہے بچوں کی طرح نعرے لگاتے رہے یہ ہونا چاہیے بہن اس کا مخالف نہیں ہوں یہ ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری کیا ہے سنئے ابھی اگر ہم دری خیبر اکھاڑیں گے نا تو تتنی نعرے لگ جائیں گے نا ابھیم نہ پوچھئے دری خیبر اکھاڑوں گا تو نعرے لگ جائیں گے معاف کے اور مجھ سے یہی کہا جائے ارے مولانا دیکھئے کیسے فضائل بیان کئے لوگوں نے دری خیبر اکھاڑا آپ نے فضائل نہیں بیان کئے سنئے مجھ سے سنئے فضیلت بلند آواز صلوات بیجے زحمت میں تفصیل پڑھتا مگر موقع نہیں سنئے ایک دری خیبر اکھاڑا فضیلت ارے معاف کیجئے گا آج یہ فضیلت نہیں ہے دری خیبر اکھاڑا اس وقت فضیلت تھا کیوں ذرا آپ جی سی پی کو آج لائیے وہ کتنے بڑی بلنوں کو اکھاڑتا ہے ارے اکھاڑتا ہے کیا نہیں اکھاڑتا ہے یا کہ یہ ہاں یا کہ یہ نہیں جیسی بھی بولا آج دری خیبر اکھاڑنا فضیلت نہیں اس وقت آپ کہتے ہیں آپ نعرہ لگائیے بھائی ابھی آپ لگائیں گے سنئے دری خیبر اکھاڑنا کیا ہے اگر ہم یہ کہیں گے دری خیبر اکھاڑنا نہیں جب دری خیبر کو میرے مولا نے اکھاڑا امام ہے وکر چشمہ ہے اراد خدای کا یہ خبر دنیا میں پھیل گئی علی نے دری خیبر کو اکھاڑا ارے اس دروازے کو جس کو چالس آدمی کھولتے تھے چالس آدمی بند کرتے تھے لہٰذا یہ سائنٹسٹ آگئے سائنس کے لوگ آگئے ارے بیٹھ گئے حساب نے کہا علی کا کوئی کمال نہیں دری خیبر اکھاڑا تو کوئی کمال نہیں کہا نہیں دنیا میں ایک ستارہ ہے ایک تارہ ہے جب وہ نمودار ہو جاتا ہے تو ہر چیز موم ہو جاتی ہے اس وقت وہی تارہ نمودار ہوا تھا لہذا علی نے دری خیبر اکھاڑا کمال کیا کیا یہ بچہ بھی اکھاڑ سکتا تھا میں عرص کرتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم تھا آپ ہی تشریف لاتے ہیں آپ ہی تشریف لاتے ہیں آپ ہی تشریف لاتے ہیں کیوں نہیں تشریف لائے آپ اللہ اکبر بارل خانہ جب مولا کو معلوم ہو سنیے فضلت بس میں سہرہ کمام کر رہا ہوں مولا کو معلوم ہو مولا دوڑ کے آگئے کہا کیا کہا بھئی کہا آپ کا کوئی کمال نہیں کہا کیوں دھری خبر میں نے اکھاڑا کوئی کمال ہی نہیں کہا کوئی کمال نہیں اس لئے دنیا میں احتارہ ہے جب وہ نمودار ہوتا ہے ہر چیز موم ہو جاتے اس لئے انسان پہاڑ کو بھی ہٹا سکتا ہے کہا اچھا اب حساب لگاؤ اب کب نمودار ہوگا وہ بیٹھ گئے حساب لگانے کے لئے لگانے کے لئے حساب لگانے کے لئے کہا یا علی اب امید نہیں ہے کب تک کہا ہزاروں برس کوئی امید نہیں ہزاروں برس کوئی امید نہیں علی نے کہا حساب غلط ہو رہا ہے مولا نے کہا حساب غلط ہو رہا ہے کہا نہیں بس مولا یہ نیزہ پکڑا اور پہاڑ کی طرف قدم بڑھایا جیسے ایک قدم آگے چلے ان لوگ نے پکارا علی رک جائیے علی رک جائے کہا کیوں کہا ستارہ نمودار ہوا کہا پہچانا ہم ستارے کے محتاج نہیں ستارہ ہمارا محتاج ہے ہم ارادہ کرتے ہیں ستارہ نمودار ہوتا ہے یہ کائنات چلتی ہے امام کے ارادے پر بس بس قدم مجلس قدم کیا امام کا ارادہ پہچانیے مگر بہرحال ابھی ہمارے جوانوں میں شاید شعور بیدار نہیں ہے ورنہ ما شاء اللہ ابھی دیکھا آپ نے شعوراں کے وقت حالانکہ ہم بھی بہت دور سے لائے گئے اور آپ کو کھرش کرنا پڑا نہیں کاش کہ ہمارے جوان اس مجلس فرش آجا کی اہمیت سمجھتے مگر شعوراں کو داد دے کے آپ نے سب وقت تو دے لیا الحمدللہ بہرحال خود اطلاع آپ کو انشاءاللہ قبول ہی کرے گا مگر ہمیں کے ساتھ شعور کے ساتھ انہیں شعار کے ساتھ شعور ضروری ہے اگر صرف ہم نعرے لگاتے رہے صرف نعرے لگاتے رہے معاف کیجئے گا کل پکڑے کی ممبر کی ذمہ داری ہے ممبر کی ذمہ داری ہے ہمیں دیکھئے جب شعوراں پڑتے ہیں اور میرا وقت تھا پڑھنے کا کیوں میں کچھ دیتا آپ کو معاف کیجئے گا ہم کچھ علم دیتے ہیں الحمدلہ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے آپ بلائیے نہ بلائیے مجھ کے طرح برجانی نہیں ہے من بلائیے دوبارہ بلائیے اچھا ہوا کہ آپ نہ بلائیے گا کیوں اگر ہم بلانے کے بعد آپ نے بلائیا اگر ہم ذمہ داری پورا نہ کر سکے ہم کیا جواب دیں گے امام زبانہ کو آپ کے خوش کرنے کے لئے پڑھنا نہیں معاف کیجئے آپ کے خوش کرنے کے لئے پڑھنا نہیں ہمیں بحث کرتا الحمدلہ چبا شہروں پر داد دی گئی اچھا ہے دیاد دیتے ہیں مگر بس آخر جملہ امام وقر لعرادت اللہ اللہ کے ارادے کا چشمہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیتے آج ہمارے جوانوں کو بہکایا نہ جاتا ارے تمہارے امام حسن جانتے تھے سرحانے وہ زہر رکھا ہوا تھے پیا ہے کیوں اگر ہم علمی میدان میں ہوتے یہ اعتراضات آویں گے سرکار سعید شہدہ پر اعتراض ہے امام حسن پر اعتراض ہے اے امام بھئی معاہد ہے ارے امام علمی غیب جانتا ہے کی نہیں بولی امام کے پاس علمی غیب ہے کی ابھی میں نے کہا علم معمولی کمال ہے بڑا بڑا کمال نہیں امام کا علم اب میں پڑھتا وہ علم کیا یہ کیا ہے لیکن امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے سرحانی زہر ہے پانی میں ملا ہوا ہے کی نہیں علمی غیب ہے کی نہیں پیہ کیوں عظیر ثانی گرہ میں ایسی لئے میں نے کہا بنیاد میں معلوم چاہیے کہ امام اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتا اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے آپ کے گھر میں دو چیزیں ہیں بڑی محنت سے آپ نے دونوں کو پالا ہے بڑی محنت سے دونوں پر آپ نے مناہم خرش کیا ہے ایک بیٹا ہے ایک بکری بکری کو بھی آپ نے پالا اس سے بھی پیار آپ کو اس کے لئے بھی آپ نے خرش کیا بیٹے کو بھی آپ نے پہلا بیٹے سے پیار ہے اب بیٹا بیمار ہو گیا اور مسئلہ یہ آیا ڈاکٹر نے کہا یا کسی نے کہا اگر آپ بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں بکری کو قربان کیجئے اور اگر بکری قربان نہیں کریں گے بیٹا قربان ہو جائے گا تو آپ کیا کریں اقلبند کیا کرے گا اقلبند بکری کو قربان کرے گا بیٹے کو بچائے گا کیوں بیٹا زیادہ قیمتی ہے کام قیمت والے کو قربان کیا جائے گا بڑے قیمت والے کو بچایا جائے گا سمجھے کہ نہیں اسی طرح امام کے سامنے جب ظاہری زندگی ہوتی ہے جسمانی زندگی ہوتی ہے ادھر دین کی زندگی اب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ دین کو بچاؤ تو جسم کو قربان کرنا پڑے گا اگر جسمانی زندگی بچاؤ گے دین کو قربان کرنا پڑے گا امام فرماتے ہیں کہ ہم جسم قربان کریں گے دین کو بچائیں گے دین کو بچائیں گے دین کو بچائیں اللہ اکبر اللہ اکبر ارے زہر پی دیا ہمارے امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا بدن پارا پارا ہو گیا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر کیسی کیسی مصیبتیں کیسی کیسی مصیبتیں مگر وہ مصیبتیں میں پڑھتا میں وہی پڑھتا امام حسن مشتبہ کی مصیبتیں مگر ایک زاکر اللہ اکبر ایک خطیب اس نے خواب میں دیکھا امام حسنی مشتبہ نے فرمایا تم بڑی مصیبت نہیں پڑتے کہا مولا ہم یہ پڑتے ہیں آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے گئے آپ کو زہر دیا گیا آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے یہ بڑی مصیبت نہیں ہے کہا مولا یہ بھی پڑتے ہیں کہ آپ کا جنازہ واپس لایا گیا کہا یہ بھی بڑی مصیبت نہیں کہا پھر کہا بڑی مصیبت وہ ہے جب ہمارے نانا اس دنیا سے چلے گئے اور دشمن ہمارے دروازے پر آ گیا اور میری مادرِ گرامی دروازے کے پیچھے آ گئی اللہ جنابِ زہرہ دروازے کے پیچھے اللہ حکر اللہ سن سکتے ہو ازادار ہو ظالم نے اس طرح دروازے گرایا کہ زہرہ دروازے کے نیچے آ گئی اور ظالم دروازے پر چڑ گیا اللہ بس زنابِ زہرہ نے ایک جملہ کہا فضا خوزی فضا وہ شہید ہو گیا جو میرے بط مبارک میں تھا وہ شہید ہو گیا جو میرے بط مبارک میں ہے مجھے اٹھا لو اللہ فضا آ گئی سن نہیں سکتے سن نہیں سکتے بس ذرا تصور کیجئے اور دشمن اندر چلا گیا اب فضا سرہہ نے امامِ حسن سرہہ نے اور اتنے میں ظالم نے علی کے گردر میں رسی ڈال دی کھیش کے لے گیا جب کھیش کے باہر لائے علی کو اللہ اکبر جرابِ زہرہ کی آنکھ کھل گئی علی کا دامن پکڑا مولا میں جانے نہیں دوں گی مولا میں جانے نہیں دوں گی ازاداروں زہرہ زمین پر لیٹی ہوئی ہیں اور علی کا دامن ہاتھ میں ہے ظالم کھیچ رہا ہے دامن چھوڑ نہیں رہی ہے ظالم نے ایسا جھٹکا دیا کہ زہرہ گھسیٹی ہوئی چلی گئی اب زہرہ گھسیٹی ہوئی چلی گئی ازاداروں اللہ اکبر اللہ اکبر ظالم نے دیکھا کہ زہرہ علی کا دامن چھوڑتی نہیں ایک مرتبہ نرزہ اٹھایا تازیانہ اٹھایا زہرہ کے بازو پر مارا ارے ایسا مارا زہرہ کا بازو ٹوٹ گیا علی کا دامن چھوڑ گئے علی کا دامن چھوڑ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر علی کو لے گئے مگر یہ زہرہ یہ زکم کتنا گہرا تھا یہ زکم کتنا گہرا تھا پچاس برس پہلے آیت اللہ فیروز آبادی نے خواب دیکھا سید ہیں سید ایک جگہ مجلس ہے وہاں سیدہ تشریف لائیں اور اس کے بعد مجلس تمام ہونے کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے گئے آیت اللہ فیروز آبادی رک گئے جیسے رک گئے شہزادی نے دیکھا کہا بیٹا تم تو سید ہو میرے لال اپنے گھر کیوں نہیں جاتے کہا دادی اممہ ایک سوال ایک سوال پوچھنا چاہتا گا بیٹا پوچھو کہا دادی اممہ لوگ بیان کرتے ہیں جب آپ نے دامن نہیں چھوڑا ظالم نے آپ یہ بازو پر تازیہ نہ مارا آپ کو زخم لگ گیا کیا یہ روایہ سچی فرماتے ہیں اس سیدہ نے کہا بیٹا قریب آجاؤ قریب آجاؤ آسٹر کو بلند کیا فرمایا ابھی تک زخم موجود آج بھی زہرہ موجہ زخمی ہے آج بھی زہرہ زخمی ہے بس عزادار ہو زہرہ کو دربار میں لے گئے زہرہ کو دربار میں علی کے پیچھے پیچھے چلی گئی جیسے وہاں پہنچ گئی دربار میں اللہ اکبر اللہ اکبر علی کے گھجے مرسی آواز دی کھلو اول حسن ارے اول حسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بکھیر دیتا ہوں اتنا ہی نے کہنا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ ایک انسان نکل سکتا تھا سلمان آگے کہا شہزادی شہزادی آپ کے بابا رحمتل العالمین ہے اپنے بابا کی امت پر رحم کیجئے کہا سلمان سلمان انہوں نے میرے باگ کو لیا میں نے صبر کیا سلمان انہوں نے میرے محسن کو شہید کیا میں نے صبر کیا سلمان انہیں میرے باہلو کو پاہلو کو زخمی کیا میں نے صبر کیا مگر علی کے گھلے میں رسی میں صبر نہیں کر سکتا جزاکم ربكم میں صبر نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر ازادہ رو سارا اللہ اکبر علی کے رگلے سے رسی کھول دی گئی زہرہ واپس آ گئی جب واپس آ گئی آٹھ برس کے امام حسن سات برس کے حسین پانچ برس کی زینب اس دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ امہ گئی واپس نہیں آئی امہ گئی واپس نہیں آئی اتنے میں دیکھا جناب زہرہ تشریف لائیں جب دیکھا سیدہ تشریف لائیں امام حسن آگے بڑھ گئے دامن پکڑا امہ 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 آپ جانتی تھی یہ آپ کی بات سنیں گے نہیں آپ گئی کیوں کوئی جواب نہیں دیا آگے بڑھ گئی حسین نے دامن تھاما امہ آپ جانتی تھی یہ آپ سے گواہ مانگیں یہ آپ لاتی کہاں سے کوئی جواب نے دیا آگے بڑھ گئی زہنم نے دامن تھاما امہ ایک سوال میں بھی کرنا چاہتی ہوں امہ یہ بتائیے کتنی دیر دربار میں کھڑی تھی ارے سننا تھا سری مبارک بکڑا زمین بربیت گئی دستے مبارک زینب کے ننے ننے پہروں پر رکھا بیٹی مد پوچھو بیٹی مد پوچھو کہا امہ کیوں کہا بیٹی میں تھوڑی دیر کھڑی تھی مگر تم تھک جاؤ گی ارے کربلا سے کوپا کوپے سے شام ازادارو اللہ اکبر وہ وقت آ گیا زمزینب ملک شام پہنچ گئی ایک مردہ دیوہ سے دیکھ لگا کہ مدینے کا رکیہ مدینے کا رکیہ امہ امہ قبر سے نکل جائیے آپ نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہو کے رہ گیا مگر امہ ایک سوال اور امہ یہ بتائیے جب آپ دربار میں کھڑی تھی کسی بھائی کا سر تو سامنے نہ تھا آئیے دیکھیں میرے سامنے کتنے سر ہیں حسین کا سر علیہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ یا فاطمہ الزہرہ السلام علیک았�amy علیم الحسین علیہ اولاد الحسین علیہ الہِ پرپردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے ان عیسوں کو قبول فرما پروردگارا تجھے زہرہ کے رونے کا واسطہ ہمارے اسمرت اس کو قبول فرما پروردگار تجھے زہرہ کے رونے کا واسطہ ہمارے دلوں کو زینب کے نور سے منور فرما پروردگارا ہمیں شعار کے ساتھ شعور کی دولت سے مالا مال فرما پروردگارا معرفت ولایت معرفت امامت ہمیں نصیب فرما پروردگار جو دشمنان اسلام قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما اگر قابل ہدایت نہیں دشمنان اسلام کے تمام منصوب کو نیست و نابود فرما ان کے پلانوں کو تحسن حس فرما پرچب اسلامی کو بلندین آیت فرما پرچب کفر کو سرنگون فرما پروردگار جو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری دعا قبول فرما بیماروں کو شفائی کلی انعیت فرما پروردگار آیا مارے آیات ازام راجع کرام علماء علام خاص تو رحبری معظم حلطہ اللہ قام نہیں حلطہ اللہ سستانی حسن اللہ صلی اللہ ان سب کو معید و منصور فرما ہمارے دشمنوں کو مغزول و منقوب فرما پروردگار جتنے ہیں پروردگارا ہمارے نو جوان بھی روزگار پڑھے لکھے بھی ایکار ان کو بہترین روزگار انعیت فرما جن کے پاس روزگار ہے کاروبار ہے تجارت ہے خداوندہ ان کو برکت اضافہ اور ترقی اور حقوق ادا کرنے کی توفیق انعیت فرما پروردگار جوہ محمد و آل محق حسین جو ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ہر منزل پر ان کو بڑی بڑی کامیابی سے مشرف فرما ہماری دعا کو قبول فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ظہور میں ہم کا امام کے عقاب میں محشور فرما تمام مومنین و مومنات آدم سے لے کے آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے آبا و اجداد اصلاف استاد حضار کے عروا میرے والد ہیں میرے آساد کا منتظمین کے عروا ان سب پر اپنے رحمت نازل فرما موسیقی